بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے حجرات اللہ کے رحم و کرم سے آپ سب ہی بائی اچھے ہوں گے اور میرے ویڈیو پہ آنے کے لیے بہت بہت خوش ہم بھی تو دوستو دنیا میں اگر ہم سب سے بڑی قیمتی چیز سمجھیں گے وہ ہوتا ہے سبر ہر ایک انسان کے لیے میرے پیارے حجرات انسان کو جہاں بھی دیکھو کسی بھی چیز کے لیے سبر کرنا چاہیے کیونکہ جو سبر انسان کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے تو میرے پیارے حجرات جو بھی کوئی میرے چینل پہ نیا آیا ہو پھلیر سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کر دیا کرو سبر بڑی قیمتی دولت ہے میرے دوستو حدیث میں ہے کہ سبر ایمان کا حصہ ہے یہ یاد رکھنا ہے میرے پیارے دوستو جس انسان نے سبر کیا سمجھو جنت اس کو مل جائے گی اور جس نے نہ کیا اس کو جہنبی ملنا ناممکین ہے میرے پیارے حجرات تو خیالات جس طرح اثرات کے لحاظ سے مختلف ہیں اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں میرے پیارے حجرات ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارے خیال ہوتے ہیں دوستو کہ دسنے والا سامپ ہے میرے پیارے حجرات بات گوڑ سے سمجھنا میرے پیارے جائے دوستو ناجرے اکرام کیونکہ کسی کے خیال ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ڈسنے والا سامپ ہے سامپ یعنی کہ سامپ سنیک لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے تو یہاں پہ دو پہلو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہاری چیز کے لئے تو سامپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں ہر سخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں میرے پیارے حجرات سو ہمیسہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے میرے پیارے حجرات آپ جانتے ہو حجرت یوسف السلام باپ کے نوری نظر تھے لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے کیونکہ انہیں کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی اور پیار نہیں تھا اپنے بھائی کے لئے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا ان کا اور دوستو بڑا خوبصورت تھا بھائیوں کو ایک نظر نہ بھاتا تھا تو میرے دوستو جو سوبت ہوتی ہے نا انسان کی وہ گندی دماغ اور گندی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس لئے میرے دوستو ہر انسان کو ہر چیز پہ جس وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے رکھی ہے اس پہ سبر کرو اگر سبر کرو کہ میرے پیارے حجرات کبھی جندگی میں کبھی کسی بھی وقت میں کبھی آپ پریشان میں مختلہ نہ ہوں گے تو سوبت انسانوں میں اچھے یا برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں میرے پیارے دوستو ہر انسان کو اچھی سوبت اچھا ایمان رکھنا چاہئے ہیوانات انسانوں کی سوبت سے متاثر ہوتے ہیں میرے پیارے دوستو تو انسان پر کیسے نہ اثر ہوگا میرے پیارے حجرات انسان کی سوبت سے کتے میں کام کرنے کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے دوستو یعنی کہ خوشی پیدا ہو جاتی ہے کتہ بھی انسانوں کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے اور وہ بیڑوں کا چروہ بن جاتا ہے میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جو کھانا بدوس لوگ ہوتے ہیں وہ کتہ پالتے ہیں اپنے مویشیوں کے لئے دوستو اپنے جانوروں کے لئے کتمیر نامی اصحاب کیف کا کتہ مہج اچھی صوبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا میرے دوستو یہاں انسانوں کو خطرہ ہے جنت میں جانے کے لئے یہ سمجھنا چاہیے ہر ایک انسان کو اپنی جو صوبت ہے وہ اس طرح رکھنی چاہیے کہ دوسرا انسان اس کی تحریف کرے اس سے اتنی محبت کرے یہ سب کچھ جو کھیل ہوتا ہے میرے پیارے دوستو یہ خالی انسان کو جو ہے اس کے دل بنا دیتا ہے اور اللہ تعالی دل کو اچھی طرح جاننے والا اور پہچاننے والا میرے پیارے حجرہ تو انسان کو اپنا اس دنیا میں جتنا سبر ہو اتنا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ایک جیسا وقت نہیں رہتا صبح ہے تو سام بھی ہے اور سانس لیتے ہو تو چھوڑتے بھی ہو اگر سانس لیتے ہی رہوگے تو پڑ جاؤگے اور چھوڑتے رہوگے تو مر جاؤگے تو انسان کو اپنے جو ہر پہلو میں اسبر کرنا چاہیے اور شعبت کا انسان بلکل بہت ہی اچھا ہونا چاہیے شعبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں میرے پیارے دوست اس لئے مفید راستے سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پاکی خیالات حاصل کرو میرے پیارے دوست ایسے آلات نہ حاصل کرو میرے پیارے دوست جو قیامت کے لئے آپ کو جہنم نصیب کر دے اور جب جہنم نصیب ہوگا آپ جانتو آپ دیکھ تو یہ سب اچھے اخلاق اور اللہ پہ سبر کرنے تو میرے پیارے حجرات جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب مقفرت کی دعا کرو اور اپنے اخلاق بہت ہی اچھے بہتر ایسے بنا لو کہ ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے جب ہمارے سامنے ہمارے سوالے جواب کے لیے ہمیں کٹ گڑے میں کھڑا کرنا کرا جائے تو میرے پیارے حجرات ہر کوئی انسان کے ساتھ جو بھی کوئی آپ کو انسان ملے اس کو بھی اچھی بات بتاؤ اور اس کو یہ سمجھاؤ کہ نہیں دنیا میں جتنا سبر کروگے اتنا ہی اچھا ہے آپ نا دیتے ہیں اور آخریت کے لیے بھی اس کو کامیاب کا راستہ کھل جاتا ہے تو میرے پیارے دوستو کتنے لوگ اس دنیا میں آئے کتنے گئے ہیں سب ہی جو دماغ کی سوش تھی ان کی سوش یہ تھی جو کہ اللہ پہ ایمان نہ لانے والے تھے وہ سوش تھی کے دنیا ہی پہ ہم راج کرنے والے ہیں لیکن کہاں گئے وہ دوستو ان کے جو بڑے بڑے محل تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ان کو ریت میں بدل دیا آپ دیکھ لو کہیں بھی کسے بھی قرآن جو بھی کوئی ہوگا انسان چاہے کسی نمرود کو لگا لو یا کسی کو بھی شہداد کی بات کھٹا کے دیکھ لی سب کے ایک ہی جیسے ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس دنیا کیونکہ نہ تو ان کو سبر تھا اور نہ ایک لاک اچھے تھے تو دوستو صوبت ان کی بہت ہی گھٹیا تھی وہ ہر کسی انسان پہ راج کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوستو انسان کھالی انسان بنایا تھا نہ کہ یہ کوئی فتنے پساد اس کے دل میں اور یہ انسان یہاں دنیا میں آ کے کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے جو انسان ہیں انہوں نے یہ سی بری بری شعبت کی ایسے برے برے کام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کتنے قومیں آئی ہیں آج تک اور کتنے گئی ہیں کسی کا نام اور نسان کسی کو یاد ہے اور کسی کو نہیں دوستو تو میرے دوستو اگر کچھ رہا ہے ہے ہمارے پاس اگر ہمیں کچھ لے جانا ہے دنیا سے تو میرے پیارے دوستو ہمارا اخلاق ہمارے ایمان ہمارا صبر کچھ سے ہم کو سب کچھ ملنے والا ہے میرے پیارے دوستو اگر صبر کروگے تو چوری نہ کروگے غلط کام نہ کروگے صبر میں ہی شکر ادا پڑھوگے تو انساء اللہ تعالی تم پوری جہاں میں کامیاب اور آخریت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے میرے رب عزت کے سامنے کیونکہ اللہ تعالی کو دوستو سب ہمارے دل کے حال پتا ہے اور ہمارے دل بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ملکیت ہے دوستو اس ملکیت کا مالک ہے جسے ہم اپنا سمجھتے تو میرے اللہ ملکیت